کوئی بھی چیز ملتی ہے تھوڑی مقدار میں ملتی ہے زیادہ مقدار میں نہیں ملتی ہے اور جو تھوڑی مقدار میں ملتی ہے اس کی قوالیٹی صحیح نہیں ہوتی ایک تو قوانٹیٹی صحیح نہیں ہے ملتا ہے تو تھوڑا ملتا ہے اور جو تھوڑا ملتا ہے اس کی قوالیٹی صحیح نہیں ہے مثلا جوانی ملی ملی کتنے اچھے ایام ہوتے ہیں بڑے حسین ایام ہوتے ہیں جوانی کے لیکن کچھ دنوں کے بعد بال سفید ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کھاٹ پر بیٹا کھاستا رہتا ہے نعمت ہاں سے نکل گئی ملی نعمت تو قانٹیٹی صحیح نہیں اور قانٹیٹی جو تھوڑی بہت ملی تھی اس کی قانٹیٹی صحیح نہیں اور اس کے باوجود جو کچھ اُلٹا پلٹا ملا وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے اندر آؤ قانٹیٹی بھی دیتے ہیں اور آبدیت بھی دیتے ہیں تینوں چیزیں دیتے ہیں دنیا کے ہر نعمت کے اندر یہ تین تین خرابی ہیں اللہ فرما رہا ہے سورہ محمد کے اندر اشارت فرماتا ہے مَثَلُ الْجَنَّتِ الَّتِي اُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا عَنْحَارٌ مِّنْ مَاِنْ غَيْرِ عَاسِنَ وَعَنْحَارٌ مِّنْ لَبَنِ اللَّبْ يَتْغَيِّرْ تَعْمُ وَعَنْحَارٌ مِّنْ خَمْرِ اللَّذَّتِ الْشَارِبِينَ وَعَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلِ مُسَفَّى اللہ اکبر اُج جنت کی مثال جسے دینے کا اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ فرمایا ہے اس کے اندر پانی کی نہریں ہیں تم ایک ٹاکی پانی کے لئے ترستے ہو آؤ ہماری جنت کے اندر پانی کی نہر نہیں انہار پانی کی نہریں ہیں یہ ہے کونٹیٹی ایک ٹاکی پانی تو ترستے ہو تم آؤ ہماری جنت کے اندر ہم تمہیں نہریں دیتے ہیں پانی کی فِيهَا عَنْحَارٌ مِّمْمَعِن پانی کی نہریں یہ تو ہوا کونٹیٹی نہریں اللہ اکبر اور کونٹیٹی کیا ہے غیرِ آسن ایک ٹاکی پانی رکھ کر کے بند کر کے رکھ دو دو مہینے کے بعد دیکھو اس میں کیڑے کتے پڑ جاتے ہیں پیو تو بیمار ہو جاؤ گے اللہ فرما رہا ہے نہریں دیں گے ہم یہ کونٹیٹی ہے اور غیرِ آسن یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا کبھی سڑے گا نہیں یہ کونٹیٹی ہے ہماری کونٹیٹی بھی دے رہے اور کونٹیٹی بھی دے رہے اللہ فرما رہا ہے تم ایک گلاس پیور دودھ کے لیے ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے ترستے ہو آؤ وَانْحَارُ مِّمْ لَبَنِ دودھ کی نہر نہیں دودھ کی نہریں اللہ اکبر پیو جتنے دی چاہے پیو مستر ہو اور باڈی بناؤ پیو نہریں کائے کے لیے نہریں پینے کے لیے کائے دکھانے کے لیے تھوڑی ہیں خوب پیو کلو وشربو ہنی یا مریہ اس کی تعبیر میں نے اس طرح کی ہے خوب آؤ خوب پیو جم کر کے کھاؤ پیو دودھ کی نہریں اچھا یہ تو کونٹیٹی ہے نہر نہیں نہریں ترستے ہو ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے یہاں نہریں اور کوالیٹی ہم کیا دے رہے لم یا تغیر تام کبھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا ایک لیٹر دودھ کو دس دن لگ لو اس کے بعد پیو دیکھو کیا ہوتا ہے پانس نہیں لاسکتے موں کے ایسی بدبو دے گی اللہ فرما رہا ہے آپ دودھ کی نہریں لیکن کوالیٹی ایسی ہے کہ لم یا تغیر تام اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور تم ایک بوتل شراب کو ترستے ہو شراب یہاں حرام ہے وہاں ملے گی لیکن یہاں کی شراب میں وہاں کی شراب میں فرق ہے جگر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہتا ہے کہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے بعد میں بیچارے ایمان لے آئے تھے سنایا شرابی تھے جگر صاحب مراد وعدی کہتے ہیں یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے شراب وہاں بھی ملے گی شراب یہاں بھی ہے لیکن یہاں پیو تو حرام ہے وہاں پیو تو اللہ فرما رہا ہے حلال ہے جناب شیخ کا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے بولتا ہے ارے بھئی فلسفہ کیوں سمجھ میں آئے تمہارے تم نے تو قرآن پڑھا نہیں دنیا کی شراب میں ہونے 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 ہون اس سرور کی خاطر جو بات میں چڑھتا ہے گوارہ کر لیا جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کی جو شراب ہے اس کی quality دیکھو اس کی quantity دیکھو وَأَنْهَارُمْ مِنْ خَمْرِمْ ایک بوتل وسکی کیلئے ترستے ہو تم شراب کی نہریں نہر نہیں نہریں نہر کی جمع ہے نہر کیا پلیورل ہے شراب کی نہریں ہیں یہ ہے quantity اور لذت لشاربین پیئے تو مزہ آجائے لذت آجائے وہ مو بنانا نہیں پڑے گا پیتے تو مزہ آجائے گا لذت لشاربین پینے والوں کو مزہ آجائے پینے والوں کو لذت آجائے اللہ تبارک و تعالی نے وہ لذت کا لفظ استعمال فرمایا لذت لشاربین پینے والوں کو مزہ آجائے پینے والوں کو لطف آجائے پینے والا لذت سے مصہور ہو جائے یہ اسی شراب حکیم لوگ جب دوہ کا نسخہ لکھتے تو کہتے تھے دوہ کے اس نسخے کو شہد خالص کے ساتھ پینا کہاں شہد ملتا ہے آج کل دیکھو وہ بالٹی لے کر کے آتے ہیں اب نیا دھندہ نکالا ہوا ہے وہ شہد جو بیزتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے شہد کے اندر بہت ساری شکر ملا دیتے ہیں اب کہتے ہیں کہ اس کو لوگ ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں پورا شہد کا چھتا توڑ کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور کچھ مکھیاں ڈال دیتے ہیں بے بہرے یہ تو تازہ ہے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی اگر کھلا اور لوگ خرید لیتے ہیں جن کو شہد خالص اور شہد غیر خالص کے اندر فرق معلوم نہیں ہوتا اللہ فرما رہا ہے کہ دوائی کھانے کے لیے تم کو دوائی کھانے کے لیے تم کو تھوڑے سے شہد کے بارے میں اتنا ٹینشن لینا پڑتا ہے آؤ ہماری جنت کے اندر آؤ باڈی بناو شہد پی پی کر کے دودھ پی پی کر کے آؤ وَانْحَارُمْ مِنْ أَصَلٍ اصل مِنْسَانِ شہد کی نہریں ہیں اللہ اکبر شہد کی نہریں یہ ہے قوانٹیٹی اور مصفہ بلکل خالص پیور یہ ہے قوالٹی یعنی آؤ تو شہد کی قوالٹی بھی دیتے ہیں ہم شہد کی قوانٹیٹی بھی دیتے ہیں اور ہر جگہ فرمایا گیا جنت میں آنے کے بعد جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے یہاں جو نعمت ملتی ہے وہ چھن جاتی ہے ایک آدمی ڈاکٹر ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ڈاکٹری ختم ایک آدمی زندگی بار محنت کرتا ہے پوری جوانی لگا دیتا ہے انجینئرنگ کے حسرار پڑھنے میں اور اس کے بعد مر جاتا ہے انجینئرنگ دھری رہ گئی ہے دنیا میں گیا خالی عمل لے کر کے کچھ گیا نہیں ذات میں اس کے چندگز کفن کے سیوا اللہ فرما رہا ہے کہ آؤ ہماری جنت میں آگئے نا ڈاڑی نہیں ہوگی ہاں ڈاڑی رکھ لو بھئی سب ڈاڑی رکھو درہ ڈاڑی رکھو ڈاڑی رکھو اس لیے کہ جنت میں ڈاڑی نہیں ہوگی اگر آپ چھکنے ہوں گے اللہ آپ چھکنے ہوں گے اور ایک ہی عمر ہوگی اور سب خوبصورہ سب ہیمسم جن نعمتوں کا دنیا میں آدمی نے تصور نہیں کیا ہوگا وہ ساری نعمتیں وہاں موجود اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے ماں کیفین فیہہ بدا اس کے اندر ہمیشہ ٹھیرنے والے رہوگے کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے اللہ اکبر نہ تو جوانی کے چھن جانے کا در نہ جوانی کے لمحات کے گزر جانے کا در نہ تو نعمتوں کے چھن جانے کا در نہ جنت سے نکالے جانے کا در کیا مستی ہوگی کیا رہنا ہوگا کیا جینا ہوگا اللہ اکبر اللہ فرما رہا جن نعمتوں کے بیجے تم پڑے ہوئے ہو ان نعمتوں کے اندر تین تین خرابیاں ہیں ہماری جنت حاصل کر لو جو نعمت ملے گی یہ تینوں خرابیاں نہیں ہوں گے تین تین خوبیاں ہوں گی quality ہوگی quantity ہوگی اور عبدیت ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی